آپ اتمنان سے وقت گزاریے اصل میں اب ہمیں اسپین سے نکل جانے کے فوری انتظامات کرنے ہیں کیونکہ اسپین ہمارے لیے سخت خطرناک ثابت ہوگا جب صورتحال منظر عام پر آ جائے گی میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اندر چلا گیا پتہ نہیں دانش زاری نے یہ عمارت کیسے حاصل کی تھی کیونکہ یہاں اچھے خاصے انتظامات کر لیا گئے تھے فضا جابی ایک بستر پر دراز تھی لباس وغیرہ بھی تبدیل کر لیا تھا اس نے کئی جگہ زخموں پر ٹیپ چپ کے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کونیوں کے بل اٹھ کر بیٹھ گئی میں نے ایک کرسی کسکائی اور اس کے بستر کے پاس جا بیٹھا فضا کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے میں نے کہا تمہارے زخموں کے بارے میں کچھ پوچھنا بلکل تسنا ہوگا فضا کیونکہ مجھے اس کا بخوبی اندازہ ہے آپ یقین کیجئے مسٹر اللاش کہ یہ زخم میرے لئے بلکل معمولی حیثیت رکھتے ہیں اور میرا ذہن ان کی جانب جاتا بھی نہیں ہے یہ تو ہمارے مشن کے معامولات ہیں لیکن اس تمام کارخانہ حیات میں اگر میں اس پر غور کرتی ہوں تو مجھے ایک بہترین منافع کا احساس ہوتا ہے اور وہ منافع آپ ہیں مسٹر اللاش میک میں میں نے مسکرا کر کہا ہاں سوفی صد آپ مجھے ایک ایسا ناقابل یقین شخصیت کا مالک دوست مل گیا ہے جس پر میں نے بے پناہ بروسہ کیا ہے اور جب بھی میں نے اپنے اس دوست کو آزمایا ہے مجھے کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا مسٹر اللاش میک اس دوست کی شخصیت اتنی حسین اور اتنی پریسرار ہے کہ جب بھی اس کا تصور کرتی ہوں دل کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے مسٹر اللاش میک فضول باتوں سے گریز کرنا چاہتی ہوں آپ کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں ہے آپ مسٹر اللاش میک ایسی پریسرار اور حسین کہانیوں کے کردار ہیں جنہیں انسان کبھی نہیں بول سکتا مسٹر اللاش میک تنظیم میں بہت سے جانباز موجود ہیں یہ سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں لیکن اپنی اس مصیبت میں نہ جانے کیوں میرے دل نے آپ کو پکارا اور اس یقین کے ساتھ کہ نہ آپ مجھے نظرانداز کریں گے اور نہ میری مدد سے گریز کریں گے اور یقیناً آپ ان حالات پر قابو پا لیں گے مسٹر اللاش میک میرے اس اعتماد کو ذرا برابر دچکہ نہیں لگا آپ نے وہ سب کچھ کیا جو میری توقع کے این مطابق تھا میں آپ کے بارے میں وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی ہوں جو میرے دل میں ہے کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے میں نے سرد نگاہوں سے فیضہ جیبی کو دیکھا پھر آہستہ سے بولا فیضہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ میں کون ہوں لیکن اس کے بعد تم میرے ماضی کے بارے میں جاننا چاہوگی اور فیضہ میرا ماضی ایک ایسی دکھ بری کتاب ہے جس کے اوراک کھولوں گا تو شدید گھٹن اور بے چینی کا شکار ہو جاؤں گا میں اب ان اوراک کو نہیں کھولنا چاہتا اس وعدے کے ساتھ آپ سے دوبارہ اس موضوع پر بات کر رہی ہوں کہ جتنا بتا دیں گے اپنے بارے میں ساری زندگی بھی اسے زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کروں گی بس اتنا بتا دیجئے کہ میرے دل کو قرار آ جائے فیضہ جذباتی ہو رہی تھی اور میں اس کی جذباتی کی آفیت کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا میں نے اسے کہا ٹھیک ہے فیضہ تو پھر سنو میں لائش میک نہیں ہوں نہ ہی میں اس قدر قابل نفرت قوم سے تعلق رکھتا ہوں میرا نام جہانگیر جمال شاہ ہے اور میں مسلمان ہوں فیضہ کے چہرے پر جیسے پھولی پھول کھل گئے تھے وہ مسرط و انبسات سے مجھے دیکھ رہی تھی اس نے آہستہ سے کہا خدا کی قسم خدا کی قسم میں نے اپنی تنہائیوں میں یہ خواب دیکھے تھے میں نے یہ سوچا تھا کہ خدا کرے ایک دن آپ اپنے بارے میں یہ انکشاف کریں کہ آپ مسلمان ہیں میرے ہم مذہب خواب اس طرح پورے ہو جاتے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن جہانگیر جمال شاہ صاحب آپ اسرائیل کے خفیہ میکموں کی صفوں میں کیسے نظر آ رہے ہیں بس یوں سمجھ لو فیضہ کہ میں اپنے سینے میں سلگتی ہوئی انتقام کی آگ کو ان کے خون سے تھنڈا کرنا چاہتا ہوں اور ابھی کچھ بھی نہیں کیا میں اس سلسلے میں شدید سے شدید تر عمل کرنا چاہتا ہوں البتہ اب میرے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں میں جانتی ہوں کیا میں بتاؤں کہ وہ مشکلات کیا ہیں میں نے سوالیاں نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی وہ شیطان عورت آپ کو اصل حیثیت سے پہچانا کے بعد گم ہو گئی ہے فیضہ جابی نے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی معاملات کے یہاں تک پہنچ جانے کی امید مجھے خود بھی نہیں تھی اور اب زندگی کا پورا سٹ اپ ہی بدل چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے اب تک بیروت میں رہ کر نہایت کامیابی سے یہ لمحات گزارے تھے اور جتنا وقت میں یہاں گزار چکا تھا اسے اپنی کامیابیوں کا دور سمجھتا تھا مجھے میری کوشیوں میں ناکامی نہیں ہوئی تھی جو کچھ میں نے کیا اس سے ذہنی طور پر بہت اتمنان حاصل ہوا تھا لیکن زندگی تو بزات خود ایک مشن ہے جب تک سانسوں کا یہ تسلسل قائم رہتا ہے انسان اپنی خواہشات کے درمیان ہی جیتا ہے میں اپنے طور پر یہ سمجھتا تھا کہ اب میری زندگی کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ میں یہودی مقاصد کو نقصان پہنچاتا رہوں بات اس کی نہیں تھی کہ میں فریدہ کے لیے دیوانہ ہو گیا تھا فریدہ تو سچی بات یہ ہے کہ ایک حادثے کے تحت میری زندگی میں آگئی تھی اور اس حادثے کو میں نے دوسرا رنگ دے دیا وہ جس قدر اچھی ساتھی ثابت ہوئی اس کے بعد میرے دل میں اس کے لیے کوئی الگ احساس باقی نہیں رہا تھا پھر جس طرح اسے مجھ سے چھین لیا گیا اس نے مجھے دیوانہ کر دیا لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کی واپسی ناممکن تھی میں نے اپنی زندگی کے لیے جو مقصد چنا تھا مجھے اس میں ذہنی سکون محسوس ہوتا تھا اور خاص طور سے یہاں بیروت آنے کے بعد اور شدید کر دی تھی اور میں اب اس انداز میں زندگی گزارنا پسند کرتا تھا کہ ان لوگوں کو نقصانات پہنچاتا رہوں جہاں تک فلسطینیوں کا معاملہ تھا فضاجیبی اور مختلف جماعتوں کے ان گروپس کا معاملہ تھا میں نہ تو انہیں اپنا احسان مند بنانا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی اور تکلف میں پڑنا چاہتا تھا کیونکہ درحقیقت یہ سب کچھ تو میں اپنے دل کی آواز پر کر رہا تھا وقت نے ان لوگوں سے دور نہ رہنے دیا تھا یہ ایک الگ بات تھی لیکن ان کی قربت بھی میرے لئے کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھی ہاں میں آزاد فطرت انسان تھا میں قوائد اور قوانین کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا میری اپنی آزادی مجھے جن راستوں کا انتخاب کرنے پر مجبور کرے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ میرے لئے ممکن نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ اس دوران میں اپنے بارے میں بہت سے فیصلے کرتا رہا تھا لائش میک کی حیثیت سے میں نے جو فوائد حاصل کیے تھے اب ضروری نہیں تھا کہ وہ جاری رہیں وہ سلسلہ ختم ہو گیا مجھے اس کا زیادہ دکھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے آنے والے وقت میں کچھ اور دیکھوں گا کچھ اور سوچوں گا یہاں دانش زاری نے جس طرح اپنے معاملات سنبھالے ہوئے تھے وہ بھی قابل تحسین بات تھی میں نے اس دوران فضا جبی سے یہ سوال بالکل نہیں کیا تھا کہ جس مقصد کے لئے اسے اغوا کیا گیا تھا وہ لوگ جس بارے میں اس سے معلومات حاصل کرنے کے لئے اس پر تشدد کر رہے تھے اس کا کیا ہوا یہ ان کے ذاتی معاملات تھے اور مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن فضا جبی نے خود ہی مجھ سے ایک دن اس بارے میں گفتگو کی اس نے کہا آپ کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے جہانگیر جمال شاہ صاحب نہیں فضا سپین میں تو تم لوگوں نے گویا اپنا گری بنا رکھا ہے وہ ہنسنے لگی پھر بولی دانش زاری بہت ہی صاحب اثر آدمی ہیں بہت ذہین اور آلہ کار کردگی کے مالک اس کا اندازہ خود بھی لگا چکا ہوں لیکن سر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جی سر آپ کی مصروفیات ڈسٹرپ تو نہیں ہو رہی میرا مطلب ہے آپ کو تو بیروت جانا ہوگا میرے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی میں نے فضا جبی کو دیکھتے ہوئے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے فضا سر آپ یقین کیجئے بہت تشدد کیا انہوں نے مجھ پر لیکن اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میرے دل پر ایسا کوئی زخم نہیں ہے جو مجھے مضرب کرے وہ تو سر وہ تو آپ یقین کیجئے جو لمحات انہوں نے میرے لئے مہیا کر دیئے تھے ان میں میں نے صرف اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ زندگی دینے میں مجھے کسی قسم کی ہچکچاہت کا سامنا نہ ہو میری طرف سے مبارک بات قبول کرو فضا یقینی طور پر یہ تمہارا ایک شاندار کارنامہ ہے سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کیا مطلب وہ میرا کارنامہ کہاں ہے پھر سر اس کے لئے میں آپ کی ممنون کرم ہوں ورنہ سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا اور کچھ نہ کرتے تو کمز کم مجھے ہلاک تو کری سکتے تھے اور جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکی ہوں کہ میں جان دینے کا فیصلہ کر چکی تھی یعنی بعد کے واقعات یا معاملات جو کچھ بھی ہوتے لیکن آپ نے نہ صرف وہ سب کچھ بچا لیا بلکہ میری زندگی بھی بچا لی آپ کتنی تعریف کرو گی میری چھوڑو فیزا کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو سر کاش میرے پاس آپ کی تعریف کرنے کے لئے الفاظ ہوتے تم واقع مجھے شرمندہ کر رہی ہو فیزا سر یہ میرا ہی نہیں سب لوگوں کا خیال ہے اور اس کی تمام ریپورٹ دانش زاری نے بنا کر بیج دی ہے اس طرف سے ابھی ہمیں کوئی جواب نہیں موصول ہوا کیونکہ ہم نہایت معتاد زندگی گزار رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے آزادی فلسطین کی تمام تنظیمیں اس بات پر خوشیاں منا رہی ہوں گی کہ ان کے درمیان ایک بہت ہی عظیم شخصیت شامل ہو گئی ہے حالانکہ سر یہ بات مجھے بھی نہیں معلوم کہ آپ کا تعلق کون سے ملک سے ہے آپ نے صرف مجھے اپنا نام بتایا ہے اور اپنا کاز میں مسکرا کر اسے دیکھنے لگا میں نے اسے کہا فضا جہبی خاصی تیز خاتون ہے آپ سر کیوں اس طرح آپ مجھ سے میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہیں میرا تعلق پاکستان سے ہے میرے والد پاکستان کی انتظامیہ میں ایک اہم عوضہ رکھتے تھے دو بائی ہیں ماں ہیں لیکن زندگی میں میری کبھی اپنے باپ سے نہیں بنی میں ذرا مختلف قسم کا آدمی تھا اور وہ مجھے روایتی شخصیت دیکھنا چاہتے تھے لیکن میں وہ روایتی شخصیت نہ بن سکا لیکن فطرت میں ایک ایسا جنون تھا اور یہ جنون مجھے ان کی مرضی کے خلاف عمل کرنے پر مجبور کر دیتا تھا نتیجے میں یوں سمجھ لو فضا کہ ایک طرح سے مجھے اپنے باپ کی دشمنی برداشت کرنا پڑی لیکن میری فطرت نے اس دشمنی کو بھی ایک چیلنج سمجھ کر قبول کیا میں نے آج تک انہیں اپنی ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن وہ میرے ساتھ بدترین سختیاں کرتے رہے اور بس یوں میری ان سے دوری ہی رہی میری زندگی میں ایک حادثے کے تحت ایک شخصیت آئی جسے میں نے اپنی بیوی کے طور پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا حالانکہ فطرت میں اپنے آپ کو کسی بندن میں باندھنے کا قائل نہیں تھا لیکن میں نے اس کی آمد کو ایک حادثہ ہی سمجھا تھا لیکن یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں اس نے میری زندگی پر اچھا خاصا قبضہ جمع لیا پھر یوں ہوا کہ کچھ لوگوں سے میرا ایسا واسطہ پڑا کہ میرے اور ان کے درمیان شدید ترین حالات ہو گئے اور میں نے انہیں نقصان پہنچایا لیکن نتیجے میں انہوں نے میری بیوی کو قتل کر دیا جو میری زندگی میں باقاعدگی سے شامل ہو چکی تھی یہاں سے میرے ذہن میں توفانی تاثرات پیدا ہوئے وہ شخص اسرائیل کے محکمہ خفیہ کا ایک ڈپارٹمنٹ انچارج تھا اور مسٹر زیڈ کے نام سے پہچانا جاتا تھا میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا یہاں بیروت میں اپنا قبضہ جمانے کے لیے میں نے ایک لمبا طریقہ اختیار کیا اور لائش میک کا کردار اسی طریقہ کار کا ایک حصہ تھا لائش میک کی حیثیت سے میں نے پہلے اپنے آپ کو یہاں کی حلقوں میں روشناس کرایا اس دوران کچھ لوگوں کا سہارا بھی لینا پڑا تھا مجھے بعد میں کوشش کرتا ہوا میں اسرائیل کے محکمہ خفیہ تک پہنچ گیا اور اب اسرائیل کے ڈپارٹمنٹ او کے انچارج کی حیثیت حاصل ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ حیثیت مجھے حاصل تھی ظاہر ہے ارل سیڈنا کی انکشاف کے بعد اور جو واقعہ مجھے پیش آیا ہے اس کے سامنے اس حیثیت کے برقرار رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی سر میں جانتی ہوں فیضا جہبی نے جواب دیا وہ بڑی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی پھر اس نے کہا واقعی بڑی سنسری خیز کہانی ہے ہے نا میں نے مسکرا کر کہا مدد حاصل ہے اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ فرانس برطانیہ اور دوسرے بے شمار ممالک میں یہودی سرمایہ کاروں کے بہت بڑے اثرات ہیں اور وہ سارے کے سارے خلوص دل کے ساتھ اپنے وطن کی تعمیر میں مصروف ہیں ارل سیڈنا کی شخصیت نے جو عجیب و غریب روپ دارہ ہے لازمی امر ہے کہ وہ کوئی سائنسی کارنامہ ہے اور یقیناً اسے یہ حیثیت آسانی سے حاصل نہ ہوئی ہوگی وہ مستقبل میں ہمارے لیے کیا خطرہ بن سکتی ہے اس کا مجھے بھی احساس ہے اور یقینی طور پر ہماری تنظیمیں بھی اس کے بارے میں سوچیں گی لیکن اب آپ کا کیا پروگرام ہے جہانگیر جمال شاہ صاحب میں نے کہا بعض اوقات جی چاہتا ہے فضا جیبی کے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے والے بھی دوسرے ہوں خود اپنے بارے میں فیصلہ کرتے کرتے بعض اوقات انسان اپنے فیصلوں سے آجز آ جاتا ہے میں سمجھی نہیں سر حالانکہ میرے الفاظ میں ایسا کوئی گماؤ پھراؤ نہیں ہے للا لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ حق لاکر رہ گئی اچھا فضا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ بتاؤ مجھے مستقبل میں کیا کرنا ہے تو کیا تم مجھے جواب دینا پسند کروگی میں ہاں سر میں کیا اور میری اوقات کیا کیوں میرا مطلب ہے میں تو میں تو سچی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ میری مدد کی نہ صرف میری مدد کی بلکہ اس مدد کے لیے آپ نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی آپ یقین کیجئے میں پہلی بار آپ سے ملاقات کے بعد ششدر رہ گئی تھی اور یہ سوچتی رہی تھی نہ جانے کب تک کہ آخر یہ قصہ کیا ہے ایک اسرائیلی سربرا فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہے لیکن سر میں نے تیہ دل سے اپنے آپ کو آپ کا شکر گزار پایا تھا اور سر کیا اب بھی آپ کے چہرے پر یہ میک اپ قائم رہنا ضروری ہے نہیں میں نے مسکرا کر کہا تو پھر کیا میں آپ کا اصل چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی کیوں نہیں فیزہ ایک طویل عرصے سے میرا چہرہ ایک مسنوعی چہرے کا عادی ہو چکا ہے اور جیسا کہ اب تم نے دیکھا چہرے پر چہرہ لیکن وہ کمبخت عورت اس کے بارے میں مجھے علم ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ مسنوعی نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی رنگ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سائنس کا ایک بڑا عجوبہ ہے یقیناً سر اور میں اس کی طرف سے تشویش کے شکار ہوں خیر ہر چیز کا توڑ ہوتا ہے فیزہ ایسی بات نہیں ہے آپ جیسا حسلہ مند شخصی یہ بات کہہ سکتا ہے ورنہ دوسرے تو تشویش کے شکار ہو جائیں گے تو سر میں انتظام کروں کیسا انتظام میرا مطلب ہے آپ کا اصل چہرہ میں نے ہستے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسا تم پسند کرو میں نے اسے بتا دیا کہ اپنے اس چہرے سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کیا لوازمات درکار ہوں گے اور فیزہ دوڑی چلی گئی اس کے اندر ایک بچپن سا محسوس ہو رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے ان تمام لوگوں سے رابطے ختم کرنا پڑیں گے جو مجھ سے لاش میک کی حیثیت سے رابطے رکھتے تھے وہ جگہ جہاں میں قیام کرتا تھا اب میرے لیے خطرناک جگہ ثابت ہو سکتی ہے ویسے خوشبختی سے وہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی جس کا حصول میرے لیے ضروری ہوتا زندگی کے ہزاروں رنگ ہوتے ہیں اب مجھے زندگی کا یہ نیا رنگ اپنا نہ تھا ہاں آفتاب کمال ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا تھا لیکن آفتاب کمال سے رابطہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا وہ تو شخصیت ہی دوسری تھی ایک بار پھر میرے ذہن میں آفتاب کمال آ گیا میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا جب فیزہ جعبی واپس آ گئے وہ تنہا تھی اور اپنے ساتھ امونیا وغیرہ اور دوسری چیزیں اٹھائے ہوئے تھی اس نے یہ سارے لوازمات میرے سامنے رکھ دی اس کی آنکھوں میں تجسس تھا یہ سامان میرے سامنے رکھنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر دیا اور میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا کیوں فیزہ دروازہ کیوں بند کر دیا بس بس اس نے عجیب سے محبوبانہ انداز میں کہا مجھے مطلب تو سمجھاؤ آپ کا چہرہ سب سے پہلے میں دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ کیونکہ میں یہ اپنا حق سمجھتی ہوں اوہو دانیز زاری کہاں ہیں موجود ہیں سر اپنے طور پر مصروف ہیں میرے بارے میں ان سے کوئی گفتگو تو نہیں ہوئی آپ کے بارے میں ہر وقت ہر شخص گفتگو کرتا ہے آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے وہ زیرے بحث آتا ہے اوکے ٹھیک ہے تو پھر اب تم بھی باقی خدمات بھی سر انجام دو اوہو تمہارے زخموں میں تکلیف تو نہیں ہے سر مجھے ان زخموں سے سرور مل رہا ہے فیضا جابی نے کہا اور اس کے بعد وہ میری خواہش کے مطابق میرے چہرے پر مصروف ہو گئی پہلے میں نے اپنا پہلا میک اپ اتارا اور اس کے بعد لاش میک کے میک اپ پر تباہ ازمائی ہونے لگی فیضا جابی نے میرا پورا میک اپ اتار دیا اور مجھے دیکھتی رہی میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں وارفتگی کی آثار دیکھے تھے اور میرے ہونٹوں پر مدم سی مسکراہت پھیل گئی تھی کیوں فیضا جابی تمہیں میرا اصل چہرہ دیکھ کر مایوسی ہوئی جی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے سر میں کیا کہہ سکتی ہوں اس نے نیڈال سلہجے میں کہا کیوں میں سوری سر میں پلیز میں اجازہ چاہتی ہوں اس نے کہا اور مزید کچھ کہے بغیر واپسی کے لیے مڑ گئی میں حیرانی سے اس کی اس کی آفیت کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر میرے ہونٹوں پر مسکراہت پھیل گئی بہرحال کچھ بھی تھا وہ انسان بھی تھی اور عورت بھی پھر غالباً دانش زاری کو بھی یہ پتا چل گیا کہ میں نے اپنا اصل میک اپ اتار دیا ہے دانش زاری اور دوسرے چند افراد جو اب مجھے اچھی طرح پہچاننے لگے تھے میرے پاس آئے اور دانش زاری مجھے دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا واقعی جہانگیر جمال شاہ صاحب لیکن لیکن آپ نے اپنے بارے میں مزید کچھ نہیں بتایا بس اتنا بتا دینا کافی ہے دانش زاری کہ میں مسلمان ہوں تمہارا ہم مذہب ہوں ہم نسل ہوں ہاں ہم شہر یا ہم وطن نہیں ہوں لیکن دل میں جو جذبات رکھتا ہوں اس کا اندازہ یقینی طور پر تمہیں ہو چکا ہوگا میں اب اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے جناب ہم اس سلسلے میں آپ کو پریشان نہیں کریں گے جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں سر آپ بھرائی کرم اس پر توجہ دیجئے کہو جب آپ ہمارے لئے اتنا کچھ کر چکے ہیں تو کیا اس کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیں گے نہیں جاری رکھیں گے نا ہاں تو اسے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان ایک باقاعدہ اہدہ حاصل کر لیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے میں نے حتمی لہجے میں کہا اس کی کوئی خاص وجہ ہے سر ہاں وہ کیا بس میرا نظریہ ذرا مختلف ہے کیا فضا جیبی نے میرے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا نہیں فضا جیبی نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کیا اسے کوئی خاص بات معلوم ہے دانشزاری نے پوچھا لیکن میں خاموش ہو گیا اگر فضا جیبی نے میرا راز اپنے دل میں رکھا ہے تو بہتر ہے اس راز کو دل میں ہی رہنے دیا جائے چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا میرے مشن کو اتنا زیادہ مشکل نہیں بناو میں ابھی تمہارے ساتھ ہوں دانشزاری خیر ٹھیک ہے سر ہم کسی بھی سلسلے میں آپ سے کوئی تارز کرنا پسند نہیں کرتے اچھا اب یہ بتائیے کہ یہاں کے بعد آپ کا کیا پروگرام ہے بیروت جانا ہوگا تب تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہوگی میں پتہ دہرائے دیتا ہوں آپ اسے ذہن نشین کر لیجئے میں نے دانشزاری کا دہرائے اور پتہ ذہن نشین کر لیا بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے فوری طور پر رہائش کی ضرورت بھی ہوگی میں نے اسے پوچھا فلیٹ کس کا ہے میری اپنی ملکیت ہے سر کس حیثیت سے وہاں موجود ہے سر بلکل محفوظ جگہ ہے لوگ اس کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے ہم بھی کبھی اسے استعمال نہیں کرتے بس یوں سمجھ لیجئے کہ طویل عرصے سے بند پڑا ہوا ہے ویسے وہاں دو ملازمائیں رہتی ہیں جو مکمل طور پر قابل بروسہ ہیں اور ضرورت کے وقت ان سے مدد لی جا سکتی ہے ٹھیک ہے مسلمان ہیں جی سر ظاہر ہے مسلمان ہی ہیں لیکن ذرا طرز رہائش ایسا اختیار کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ویسے میں نے وہاں ایک نام بھی مشہور کر دیا ہے جو مسٹر ٹک کا ہے مسٹر ٹک کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں بہرحال تم لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے تحت اس قسم کی معاملات ضروری ہوا کرتے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے بیروت کب روانہ ہو رہے ہیں سر کسی بھی طرح یہاں سے بیروت روانہ ہونا ممکن نہیں ہے کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے برائے راست تو پھر کیا بندوبست کر رہے ہو؟ میں بندوبست کر نہیں رہا سر بلکہ یوں سمجھیں بندوبست کر چکا ہوں ہم یہاں سے فرانس جائیں گے آسانی بیروت کے لیے سفر کے ذرائع مل جائیں گے یہاں سے فرانس تک کے سفر کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ میں نے ان تمام عوامل کو مدن اگاہ رکھا ہے جن کے تحت ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ یقینی طور پر یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہماری ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور ان کے پاس چونکہ وسائل موجود ہیں اس لیے یہ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوا ہوگا لیکن میں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے تحت میں پہلی کھیپ فرانس روانہ کر چکا ہوں اور مجھے اطلاع مل گئی ہے کہ وہ لوگ سبر و سکون کے ساتھ وہاں پہنچ گئے ہیں ویری گوڈ کیا مجھے وہ طریقہ کار بتانا پسند کرو گے؟ جی سر کیوں نہیں؟ یہاں سے ہم جزیرہ کینری روانہ ہوں گے کینری سے ہمیں بزریا شپ فرانس جانا ہوگا جزیرہ کینری میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی یہ اتفاق تھا کہ مجھے ایک بار پھر اس جزیرے سے واسطہ پڑا تھا جہاں میں اپنی زندگی کا بیش بہاگ کارنامہ انجام دے چکا تھا میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی ظاہر ہے ان لوگوں کے وسائل سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا پھر بعد کی حالات کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتے تھے جن کا تذکرہ ضروری ہو جزیرہ کینری پہنچے کینری سے ہم لوگ ایک شپ لے کر چل پڑے جس نے ہمیں فرانس کی بندرگاہ پر اتار دیا یہاں ہمارے لیے معقول بندوبست تھا اور کچھ لوگوں نے ہمیں خوش آمدید کہا تھا ان میں فرانسیسی بھی تھے فضاجابی کی کیافیت اب بلکل ٹھیک تھی البتہ اندرونی جسم پر کچھ ایسے زخم تھے جن کے بارے میں مجھے تفصیل تو نہیں معلوم تھی لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے کرب کے آثار یہ احساس دلاتے تھے کہ زخموں میں شدت ہے بیسے اس دوران فضاجابی سے میری کافی بیتکلفی ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کرتی رہی تھی میرے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ کر وہ کہتی کہ آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا مجھے اندازہ ہے لیکن سر اب آپ اپنے آپ کو ہم سے دور نہ سمجھے اور میں نے مسکرا کر اس سے کہا نہیں فضاجابی میرے ذہن میں کوئی خاص وسوسہ نہیں ہے نہیں وہ ہوا کا ایک جونکہ تھا جو میری زندگی میں آ کر گزر گیا در حقیقت میں تو ہواوں میں رہنے کا عادی ہی نہیں ہوں فضاجابی میری تشویش کی اصل وجہ میرا ایک دوست ہے جس کا نام آفتاب کمال ہے کیوں سر اسے کیا ہوا براہ کرم فضاجابی ابھی اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ تفصیلی معلومات نہ حاصل کرو ہاں وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ دن بعد تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتا دوں گا جی سر بہت بہتر میں واقعی بعض اوقات یہ سوچتی ہوں کہ آپ سے ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو گئی ہوں آپ جیسی عظیم شخصیت کا احترام کیا جانا چاہیے